ڈیئر فرینڈز اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج سے میں ایک نئی سریز کا آغاز کر رہا ہوں جس میں آپ کو کنسٹرکشن کے حوالہ سے مفید ٹپس دی جائیں گی اور ان کے بارے میں بہت ساری معلومات میں ہوگی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں ایک خدان پر موجود ہوں جب اللہ تعالیٰ نے بے شمار ہمیں نیمتوں سے نوازا ہے ان میں سے ایک مادنیات میں سے ایک ریت ہے اس کو انگلش میں سینڈ کہتے ہیں یہ بنیادی انصر ایک کنسٹرکشن کے حوالے سے جس کے بغیر کنسٹرکشن ناممکن سی ہے یہاں پر اللہ نے میدانی علاقے کے اندر اپنا خزانہ چھپا دیا ہے جس کو انسان نے اپنی محنت کے ساتھ اپنی کابشوں کے ساتھ دھونڈا اور پھر اس کو اپنے استعمال میں لائیا یہاں پر تمام علاقے ذرائی ہیں لیکن اس کے نیچے پانچ فٹ کی گہرائی کے اندر اللہ نے ریت کا ایک بہت بڑا زخیرہ رکھا ہے جو کئی کلومیٹر کی رینج میں پھیلا ہوا ہے اور یہاں پر بہت ہی سستے داموں بکتا ہے یہاں پر کرینز آپریٹ کر کے اوپر سے جو مٹی کتے ہیں اس کو ہٹایا جاتا ہے ہٹانے کے بعد چھوٹے شیول ٹرولر چھوٹی کرینز کے ساتھ چھوٹے ٹریکٹر ٹرالیز کے ساتھ لوڈر ڈمپرز کے ساتھ اس کو اٹھا کر کنسٹرکشن سائٹس پر پہنچایا جاتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک ٹریکٹر جو ہے وہ اپنے شیول کے ساتھ ٹرالی کے اندر سینڈ کو بھر رہا ہے اور یہ اتنی گہرائی میں جا چکے ہیں کہ نیچے جو ہے وہ پانی نکلنا سٹارٹ ہو گیا ہے تو ڈیر فرینڈز یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ جہاں پر میں کھڑا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے بلکل ساف شفاف مٹی سے پاک جو ہے وہ سینڈ وجود ہے جو کسٹرکشن کے لیے بہت ہی مفید اور اہم ہے اس کے اندر سلیکہ کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے جو کہ مضبوطی بھی فراہم کرتا ہے کسٹرکشن کے دوران اور یہ جب اس کے اوپر پلاسٹر کیا جاتا ہے دیواروں کے اوپر تو وہ بھی بہت خوبصورت لگتا ہے اور اس کے اوپر خوبصورت ترین ڈیزائنز کے ساتھ کلرز کے ساتھ اس کو بنایا جاتا ہے یہ بہت بڑا گڑا ہے جہاں پر ہم ٹھہرے ہوئے ہیں یہاں پر مینول ورک بھی ہوتا ہے مشینوں کے ساتھ بھی کام کیا جاتا ہے یہ بہت بڑا ایریہ ہے جس کو میں کور کر رہا ہوں تو یہاں پر جب بھی آپ اپنی کسٹرکشن سٹارٹ کریں تو کوشش کریں کہ ان ڈائریکٹ کھدانوں پر آئیں اور وہاں سے اپنی سریداری کریں تو آپ کو بزار میں ملنے والے مٹیریل سے یہ سستہ ملے گا اور یہ زیادہ اچھا اور ساتھ سترا ہوگا فرینڈز اب میں آپ کو ٹھیک اتا صاحب سے ملواتا ہوں پہلا سوال ہے تو جناب آپ کیا ہمیں یہ بتائیں گے کہ یہاں پر جو ریٹ چل رہے ہیں وہ کسی حساب سے بنائے جاتے ہیں اور مارکیٹ میں کیا اس کا لیول وغیرہ ہوتا ہے کیا ریٹ وغیرہ مارکیٹ سے اور یہاں پر کیا فرق ہوگا یہاں پر یہ برمنمنٹ کا جو ٹیسٹر کیا جاتا ہے ایک بزار پہ کا پانچ سو روپے مزدوری ہے مزدوروں کی جو مزدور پڑھتے ہیں اور چھے سو روپے لیتے ہیں وہ ٹیسٹر کی مزدوری ہے اور دوسرا پانچ سو روپے وہ ادھر پرافٹ لیتے ہیں پچی سو روپے میں ادھر ہم فروق تکار دیتے ہیں جو بزار سے کنگریٹ کی دکانے ہیں ان سے آپ کو ادھر چار ہزار پنتالیس سو روپے کی ٹیالی دیں گے ادھر ہم آپ کو پچی سو روپے کی دیں گے ہم سے لیں آ کر آپ کا بچٹ بھی ہوگی آپ کا فیدہ بھی ہمارے پاس آنے کے لیتے ہیں جناب ٹھیکی طرح صاحب میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اتنی اچھی گائیڈ لائنز دیں بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا بہت مرمانی بہت شکریہ دیکھیں گے یہ کس طرح سے بہت بڑا کھڑا بنایا گیا ہے یہ کھڑان بہت بڑی ہوتی ہے کئی کلومیٹرز تک پھیلی ہوئی ہے ڈیفرنٹ جگہوں پر جیسے جیسے نکالتے جاتے ہیں پھر اتھر کی سطح کو برابر کرتے ہیں جب تک کہ پانی نیچے سے نہیں نکل آتا جب تک پانی نکل آتا ہے تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس سے اگلے پوائنٹ پر نکل جاتے ہیں اس طرح یہ بڑی سے بڑی کھڑان ہوتی جاتی ہے اور یہ جو زخیرہ ہے وہ استعمال میں آتا جاتا ہے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے معلومات کے لئے اچھی رہی ہوگی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے اگر آپ میری اس سیریز کو اچھا سمجھتے ہیں اور آپ کو مزید چاہیے تو پلیز اس ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں کومنٹس کریں اور اپنی محبت کا اظہار کریں تاکہ میں اس سیریز کو جاری رکھ سکوں تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ سی امان اللہ